قربان الحاج ایک حاجی کا استقبال کیسا ہونا چاہیے یہ مستقل ایک باب ہے اور اس باب کے زیل میں جناب رسولِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے استقبال کے آتا بیان کیا جاتے ہیں حاج ایک عظیم عمل ہے بخاری شریف اور مصبف شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گئے یارزو اللہ سب سے پڑا اونچہ عمل کیا ہے آپ کو فرمائے اللہ پہ ایمان فرمائے اس کے بعد فرمایا جہاد کی صلی اللہ فرمایا تیسرے درجہ کے سب سے بڑا عمل فرس سیکنڈ تو تھرٹ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج سب سے بڑا عمل گویا فضیلت میں اس حجیز کے مطابق فضیلت میں اس کا تیسرا درجہ اور حاجی کی عظمت کے اصحار عظمت کے اصحار حاجی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے کم سے کم دو وعدے ہیں ایک وعدے کا تعلق دنیا سے ہے اور ایک وعدے کا تعلق آخرت سے ہے اور دین سے ہے جو دین اور آخرت سے جس کا تعلق ہے وہ یہ کہ حاجی جب حج کرتا ہے من حج فلم یرفس ولم یفسق حج کیا اور حج کے اصولوں کا آدھا کا خیال رکھا رجع قیومن ولدتہ اموہم یہ حاجی جب اپنے گھر واپس آتا ہے تو یہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے حج کی وجہ سے جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے دوسری حدیث میں یہ بجاود شریف کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو فإنہما ينفیان الفقر والظلوم اور روایہ حج اور عمرے بار بار کیا کرو اس سے حج اور عمرے سے فقر و فاقع اور گناہ ایسے دھلتے ہیں ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے لوہار کی جیسے لوہار کی کیر کیر کا مطلب جس کے اندر وہ آگ جل رہی ہوتی ہے اس کے اندر جیسے لوہے چاندی اور سونے کا گند ختم ہوتا ہے ایسے ہی حاجی جب حج کرتا ہے تو حج کے عمل سے اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ بھی ختم کر دیتا ہے اور اس کے معاشی حالات اور معاشی مسائل بھی اللہ ختم کر دیتا ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سنن ابن ماجو اور مسند احمد کی روایت ہے کہ الحاج والعمار وفد اللہ حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں ریاست جب جب کسی ریاست کی طرف وفد بیشتی ہے تو اپیرے غیرے لوگ نہیں ہوتے جو خاص ترین لوگ ہوتے ہیں انہی کا ڈیلیگیشن بنائے جاتا ہے تو اللہ اپنے گھر پہ ہر ایک میں نہیں بلاتا اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ انہوں کو بلاتا ہے تو یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں اور حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ سے جو دعا مانتا ہے اللہ دعا رد نہیں کرتا اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا اور جن کی لئے یہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے اور سننے بحقی کی روایت ہے ایک حاجی کا استقبال کیسے ہو سننے بحقی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وساطح ہو ومرہ ان استقفر لکا قبل ان یدخل بیتہ فینہ مقبول لہو جب حاجی حج سے واپس آئے تو حاجی سے حاجی صاحب سے ملاقات ضرور کرو اور حاجی صاحب کے احترام میں سلام میں پہل کرو کہ جا کے سلام السلام علیہ وسلم استقفال کا پہلا عدد وصافحو اور مصافح کرو اور ان سے بھرپور انداز میں یہ درخواست کرو کہ وہ تمہارے لئے مقفل کی دعا کرے اور یہ سب کچھ کرو یہ سب کچھ کرو قبل اس کی کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے یہ سارے آداب یہ سارے عمور انجام دے دو کیوں فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ اس لئے کہ حاجی بخشا بخشایا ہوتا ہے لہذا حق تو یہ تھا کہ آج حاجی صاحب نے ہمیں بھولایا ہے حق تو یہ تھا کہ ان کا استقبال کے رپورٹ پہ ہو اس حاجیس کے مطابق جتنے ازید ازید اشترار ہیں دو صحباب ہیں سنب تو یہ ہے کہ اس عمل کی عظیمت اور حاجی صاحب کی روستہ افضائی میں ہم جاتے ہیں اور حاجی صاحب کا استقبال کرتے سلام میں پہل کرتے مسافہ کرتے دعا کی بربور درخواست کرتے اور جبکہ اللہ تعالی سے دعا مانکے تو اللہ تعالی دعا رد نہیں کرتا باران ہم سے ہوئی تاخیر اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ابھی بھی ہمارے میں یہ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی دعا ضرور قبول کریں ایک اور حدیث میں اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے حج کے صالب سے ارشاد کرنا ہے ہر عمل جب تک عمل ہو رہا ہوتا ہے سواب ملتا رہتا ہے عمل ختم تو سواب بھی ختم فرما ہے جیسے نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہا ہے نماز ختم تو نماز کا سواب بھی ختم روزہ افطار پہ ختم تو سواب بھی ختم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ حرمایات دین عمال ایسے ہیں کہ اگر موت کی وجہ سے ان میں انقطاع آ جائے وہ ختم ہو جائے موت کی وجہ سے ایک حاجی حج کیلئے جا رہا تھا جاتے ہوئے اس کی ڈیٹ ہو گئی یا عمرے کیلئے جا رہا تھا اور انتقال ہو گیا یہ اللہ کے راستے میں تھا اور انتقال ہو گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارطیام مت تک ارطیام مت تک اس حاجی صاحب کو اس عمرہ کرنے والے کو اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے اس مسلمان کو اللہ صاحب دیتا رہے گا تو جس طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے عداد آتا ہے جیسے بچے کی پیدائش میں ایک خوشی ملکہ اور بچے کی پیدائش میں بچے کا استقبال ہونا چاہیے دین کہتا ہے اور اس استقبال کو اور خوشی کے اظہار کو ہم عقیقہ کہتے ہیں ایک دوسری خوشی ملکی ہے شادی کی صورت میں دین کہتا ہے یہ خوشی دولن گھر پہ آ رہی ہے اس خوشی کا اس دولن کے استقبال ہونا چاہیے اس خوشی کا اظہار ہونا چاہیے اور دین اسے ولیمہ کہتا ہے اسی طرح ایک حاجی صاحب حج کرنے والوں کا بھی استقبال ہونا چاہیے ان آتا پرسا یہ تو میرا پہلا موضوع تھا